اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ عمران خان نے ایک جارحانہ پولیسی اختیار کی ہوئی ہے جس کا بظاہر اب تک نہ انہیں اور نہ ان کی جماعت کو کوئی نقصان ہوا ہے اور وہ پولیسی یہ ہے کہ پہلے جارحانہ بیانات دیے جائیں اداروں پر دباؤ ڈالا جائے اور جب ادارے جواب طلب کریں تو مزید جارحانہ حکمت حملی اپنائی جائے معافی مانگنے سے انکار کیا جائے اپنے موقع کا جواز پیش کیا جائے اور پھر اداروں کی طرف سے نرمی کی توقع کی جائے اور پھر اداروں کے کہنے پر اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹا جائے اور یہ بیانیے پر قائم رہنے کا تاثر بھی اپنی جگہ رہے اور معافی بھی مل جائے عمران خان نے توہین عدالت کے کیس میں معافی نہیں مانگی عدالتی دائرہ اختیار پر بھی سوال اٹھا دیا پانچ رکنی بینچ پر بھی سوال اٹھا دیا اور صرف اپنے الفاظ واپس لینے کی پیشکش کی بار بار تنقید کرنے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے تو پتا ہی نہیں تھا کہ خاتون جج ایک جوڈیشل افسر ہیں اور آج عدالت نے عمران خان کے جواب پر ماہوسی کا اظہار کیا مگر ساتھ ہی عمران خان کو دوبارہ جواب جمع کرانے کے لیے سات دن کی مولت دی دی ہے جس پر نون لیگ سوال اٹھا رہی ہے کہ عمران خان کو راستہ فرام کیا جا رہا ہے آج توہین عدالت کے کیس میں عمران خان خود عدالت میں پیش ہوئے مگر اس جس بات یہ ہے کہ اس کیس میں تحریک انظام کی طرف سے سب سے جارہانہ پوزیشن فواد چودری نے لی ہوئی ہے اور بار بار لی ہے مگر آج کی سماعت میں عمران خان کے وکیل حامد خان نے فواد چودری کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس شخص سے کسی اچھائی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی جس پر خود عمران خان بھی ہسنے لگ گئے یعنی عمران خان کے وکیل نے فواد چودری کے اس بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا جس میں انہوں نے اسلام آباد آئی کورڈ کے قائم مقام چیف جسٹس سے معافی کا مطالبہ کیا اپولوجیز نہیں کرنے لگے اس کیس میں بھائی شوٹ ہی آئی بلیو سب سے پہلے اگر میں فرینٹلی چیف جسٹس اسلام آباد ہوتا تھا آئی وڈ ہف ٹینڈرڈ اپولوجیز کہ میں نے اوورلک کر دیا ہے یہ ٹورچر کو مجھے بلکل اوورلک نہیں کرنا چاہے تھا سنگیل الزام ہے ٹورچر کا آپ کا کنٹیمٹ بلیس میں کون سے بات آپ دیکھ رہا چیف جسٹس کو سنگل آؤٹو کے کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ نہیں کیا جیو نیوز کے نمائن دے اویس کی سوزوئی کے مطابق آج کی سمات کے دوران چیف جسٹس اتر مرلدان نے عمران خان کے وکیل حامد خان سے مقالمہ کیا کہ عمران خان کے وکیل کے ساتھ آپ اس کورٹ کے معوین بھی ہیں آپ نے جو تحریری جواب جمع کر آیا اس کی توقع نہیں تھی یہ عدالت توقع کرتی تھی کہ آپ ادھر آنے سے پہلے عدلیہ کا اعتماد بڑھائیں گے ایک سیاسی جماعت قانون اور آئین کی حکمرانی پر یقین رکھے گی چیف جسٹس نے مزید کہا کہ تحریری جواب سے مجھے ذاتی طور پر دکھ ہوا اس عدالت کی کاوشوں سے جیوڈیشل کامپلیکس بن رہا ہے عمران خان نے ہماری بات سنی اور جیوڈیشل کامپلیکس تعمیر ہو رہا ہے وہ اس عدالت کے پاس جا کر اظہار کر لیں کہ انہیں ماتحت عدلیہ پر اعتماد ہے جس طرح گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا اسی طرح زبان سے نکلی بات واپس نہیں جاتی عمران خان کے پائے کے لیڈر کو ہر لفظ سوچ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے چیف جسٹس اترمین اللہ نے یہ ریمارس بھی دیئے کہ ماتحت عدلیہ کے ججز کوئی مسٹر ایکس اور وائے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں جو مرضی کہیں وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے سپریم کورٹ کے ججز اہم ہیں عمران خان کی کافی فالوئنگ ہے میں توقع کر رہا تھا کہ احساس ہوگا کہ غلطی ہو گئی ہے ایک سیاسی لیڈر کے فالوئرز ہوتے ہیں اسے کچھ بھی کہتے ہوئے سوچنا چاہیے چیف جسٹس نے حامد خان سے یہ بھی کہا کہ آپ کے جواب سے یہ اندازہ ہوا کہ عمران خان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے اصد تور اور افسار عالم کے کیسز آپ دیکھ لیں تین سالی عدالت وفاقی کابینہ کو معاملات بھیتتی رہی کاش آپ اس وقت بھی آواز اٹھاتے ہیں چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جوڈیشل میجسٹریٹ کو معاملہ واپس بھیجوایا تھا اڈیالا جیل کس کے ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول میں ہے کیا ٹورچر کی ذرا سی بھی شکایت ہو تو کیا جیل حکام ملزم کو میڈیکل کرائے بغیر داخل کرتے ہیں یہ پرٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ سے کب نمٹائی گئی اور تقریر کب کی گئی تو عمران خان کے وکیل نے بتایا کہ پرٹیشن 22 آگست کو نمٹائی گئی تھی اور تقریر 20 آگست کو کی گئی تھی تو چیف جسٹس اترمیرالدہ نے رماز دیئے کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا تھا تو تقریر کی گئی آپ نے دوہین عدالت کے معاملے پر پر دو ساشی قبان والی ججمنٹ پڑی ہوگی پی کا آرڈینس کے تحت اداروں پر تنقید کرنے والوں کو چھ مہینے تک زمانت بھی نہیں ملنی تھی اس عدالت نے پی کا آرڈینس کو کل ادم قرار دیا تو عدالت کے خلاق مہم چلائی گئی عدالت نے تنقید کی کبھی پرواہ نہیں کی عمران خان نے کہا کہ عدالتیں 12 بجے کیوں کھلی یہ عدالت کسی بھی کمزور یا آئینی معاملے کے لیے 24 گھنٹے کھلی ہے چیف جیسیس نے یہ بھی کہا کہ توہین عدالت کا معاملہ انتہائی سنگین ہے جب زیر التوا معاملہ ہو اور انصاف کی فراہمی کا معاملہ ہو تو یہ بہت اہم ہے عمران خان نے عوامی جلسے میں کہا کہ عدالت رات 12 بجے کیوں کھلی عدالت کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیوں کھلی عدالت کا کھلنا ایک واضح پیغام تھا کہ 12 اکٹوبر 1999 دوبارہ نہیں ہوگا ہر جج آئین کے ہر لفظ سے اچھی طرح آگاہ ہے یہاں چیف جیسیس عطر من اللہ نے توہین عدالت کے ماضی کے کیسز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس عدالت کی مشکلی ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے فیصلے دیے ہوئے ہیں حامد خان صاحب دانیال عزیز نیحال حاشمی اور طلال چودری کیس کے فیصلے پڑھیں یہ عدالت سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف نہیں جا سکتی آپ معاملے کی سنگینی کو سمجھیں اور سوچ سمجھ کر جواب دیں چیف جیسیس عطر من اللہ نے حامد خان سے کہا کہ آپ کا جواب عمران خان کے قد کاٹ کے لیڈر کے مطابق نہیں ہے تو عمران خان کے وکیر حامد خان بولے کہ کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں تو چیف جیسیس نے ان سے کہا کہ جی ضرور آپ بتائیں پھر حامد خان نے موقع اختیار کیا کہ مجھے احساس ہے کہ عدالت کو اس جواب پر رنج ہو سکتا ہے جواب میں عمومی قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں میں فی الوقت ان نکات کو نہیں اٹھا رہا تو چیف جیسیس نے ان سے کہا کہ حامد خان یہ کھلی عدالت ہے یہاں ہر عمل شفاف ہوتا ہے ہم توہین عدالت کی کاروائی کو غلط طور پر استعمال نہیں ہونے دیں گے اس میں ازادی اظہار رائے کا بھی معاملہ ہے تو حامد خان نے جواب دیا کہ میں عدالت کی توجہ جواب کے سفاہ نمبر دس پر دلانا چاہوں گا میں نے درخواست کے قابل سماعت نہ ہونے کا نکتہ بھی اٹھایا ہے عمران خان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ جوڈیشن افسر کے بارے میں یہ کہیں اس پر چیف جیسیس اثر من اللہ نے حامد خان سے کہا کہ اس عدالت کا کنسرن صرف عدلیہ کی آزادی ہے جب تقریر کی گئی تو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیرے التواد تھا آپ ریکارڈ دیکھ کر مناسب جواب جمع کرائیں یا پھر عدالت اس معاملے کو آگے بڑھائے گی عدالت توہین عدالت کی کاروائی کو انتہائی شفاف بنائے گی حامد خان نے موقع تختیار کیا کہ عدالت سے گزارش ہے کہ عمران خان کے ان ریمارکس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی شہباز گل پر تشدد دیکھ کر میرے موقع جذباتی ہو گئے تھے تو جیف جیسیس نے سوال اٹھایا کہ کیا ایک لیڈر کو عدالتی آرڈر کے بجائے کسی اور چیز کو دیکھنا چاہیے تھا تشدد کے حوالے سے معاملہ عدالت میں زیر سمات تھا یہ معاملہ ما تحت عدلیہ کی ازادی اور اس پر عوام کے اعتماد کا ہے آپ کو جو بھی لکھ کر دینا ہے سوچ سمجھ کر لکھ کر دیں آپ اس معاملے کی سنگینی کا بھی اندازہ لگائیں اس موقع پر جسیس گل حسن اورنگ زیب نے ریماز دیئے کہ توہین عدالت کی کاروائی آج ختم ہو سکتی تھی مگر اس جواب کے بعد ہمیں آگے بڑھانا پڑے گی چیف جسیس نے آپ کو جواب داخل کرنے کا ایک اور موقع فرام کیا ہے آپ اس پر سوچیں قانون کیا ہے اور عدالت کا اختیار کیا ہے یہ ہمیں پتا ہے دوران سمات فواد چودری کے حالیہ بیان کا دلچسپ تذکرہ بھی ہوا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہاگیر جدون نے موقع اختیار کیا کہ فواد چودری نے کہا ہے کہ چیف جسیس کو معافی مانگنی چاہیے تو عمران خان کے وکیر حامد خان نے جواب دیا کہ ہمارا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس شخص سے کسی اچھائی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی حامد خان کا جواب سن کر خود عمران خان کی بھی ہنسی چھوڑ دی چیف جسیس نے رماز دیے کہ ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں انہیں خود پتا ہونا چاہیے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط آپ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ پاکستان کے عدلیہ 130 میں نمبر پر ہے ہم نے ایک کیس میں فواد چودری کو بتایا تھا کہ وہ نمبر عدلیہ کا نہیں بلکہ اگزیکٹیو کا تھا پولیس آرڈر کو نافذ کرنے کا حکم دیا اور وفاقی حکومت نے اس میں مضاہمت کی سماد کے آخر میں چیف جسیس نے عمران خان کے وکیل کو ہدایت کی کہ سات دن میں سو سمجھ کر جواب داخل کریں یوں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی اگلی سماد آٹھ ستمبر تک ملتوی کر دی گئی آج سماد کے دوران چیف جسیس نے وفاق کے نمائندے کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ متی اللہ جان یہاں کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ بھی بغاوت اور غداری کے کیسز پر نظر ثانی کریں اس سماد آئی کورٹ نے آج کی سماد کا تحریر حکم نامہ بھی جاری کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ شوکاوز نوٹس پر عمران خان اپنے وکیل کے ساتھ پیش ہوئے عدالت کی توجہ شوکاوز نوٹس پر عمران خان کے عبوری جواب کی طرف دلائی گئی جس میں نوٹس خارج کرنے اور زمنی جواب داخل کرنے کی استعدا کی گئی تھی مگر ہم اس غیر تسلی مقت جواب اور توہین عدالت کے دیگر کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ نوٹس کو خارج کرنے کے لیے قائل نہیں ہو پائے عدالت نے یہاں پر فردوس آشکابان تلال چودری اور دانیال عزیز کے کیسز کا حوالہ دیا ہے تحریر اکمران میں مزید لکھا ہے کہ عمران خان کے وکیل نے اپنے عبوری جواب میں شوکاوز نوٹس پر زمنی جواب داخل کرنے کے لیے مزید وقت مانگا ہے اور ایک ہفتہ دینے کی استعدا کی ہے لہٰذا زمنی جواب داخل کرنے کے لیے عمران خان کے وکیل کو سات دن دیے جاتے ہیں عدالت نے پاکستان بار کانسل منیر ملک اور مختوم علی خان کو عدالتی معاون مقرر کر دیا ہے انہیں ریکارڈ کی کاپی دینے کی حرایت کی ہے ساتھ عمران خان کے وکیل سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا زمنی جواب اٹرونی جنرل اور عدالتی معاونین کو ایڈوانس میں فراہم کر دیں گے عمران خان کے سیاسی مستقبل کے اس اہم ترین کیس کی اگلی سماعت اب آٹھ سے تنبر کو رکھی گئی ہے اور اس سے پہلے انہوں نے زمنی جواب داخل کرانا ہے اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان معافی مانگتے ہیں یا پھر الفاظ واپس لینے کی پیشکش تک ہی محدود رہتے ہیں ساتھ ہی آج عدالت نے عمران خان کے وکیل کو سپریم کورٹ کے تین اہم فیصلے پڑھنے کی دایت کی جس میں نحال آشمی کے توہین عدالت کیس کا فیصلہ تلال چودری کے توہین عدالت کیس کا فیصلہ اور دانیال عزیز کے توہین عدالت کیس کا فیصلہ شامل ہے یہ فیصلے کیوں دیئے گئے کن بیانات پر دیئے گئے اور تینوں فیصلوں میں سزا اور ناہلی کی کیا وجوہات دی گئی اس کا جائز لینا ضروری ہے مئی دوہزار سترہ میں جب شریف خاندان کو مختلف کیس کا سامنا تھا تو اس وقت نون لیگ کے رہنما نحال آشمی نے جارحانہ تقریر کی اور کہا کہ حساب کرنے والوں ہم تمہارا یوم حساب بنا دیں گے جس کے بعد سپریم کورٹ نے اس بیان کا از خود نوٹس لیا اور نحال آشمی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا اور پھر فروری دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ نے نحال آشمی کو توہین عدالت کا مرتقب قرار دے کر انہیں ناہل قرار دے دیا نحال آشمی کو ایک ماہ قید اور پچاس ہزار جمعانی کی ذرا زنائی گئی جسیس آزید سعید خوصہ نے نحال آشمی کے توہین عدالت کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے لکھا تھا کہ نحال آشمی نے توہین عدالت کی ہے اور اگر انہوں نے ججز کے بجائے جی آئی ٹی کے عراقین کو بھی دھمکی دی توہین عدالت ہے کیونکہ جی آئی ٹی آلہ عدلیہ کے حکم پر کام کر رہی تھی اور انہیں دھمکانا عدالتی کام میں مداخلت اور رکاوٹ سمجھی جائے گی توہین عدالت کرنے والے کی معافی خودکار نہیں کہ معافی مانگ لی اور عدالت قبول کر لے گی یہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ معافی قبول کرتی ہے یا نہیں ساتھی عدالت نے اپنے فیصلے میں معافی قبول نہ کرنے کی وجہ بھی بتائی ہے اور لکھا ہے کہ نحال عاشمی نے عدالتی نوٹس کا پہلا جواب 20 جون کو دیا پھر 7 جولائے اور بعد میں 16 آگست کو عدالت میں تحریری جواب جمع کر آئے مگر عدالتی کارروائی کے 7 ماہ بعد 24 جنوری کو نحال عاشمی نے غربشروط معافی مانگی اس وقت تک عدالت اپنی کارروائی مکمل کر چکی تھی اس کے بعد سوچ سمجھ کر معافی مانگی گئی اتنی تاخیر سے مانگی گئی معافی کے مخلص ہونے پر سوال اٹھتا ہے اس لئے معافی میرٹ پر قبول نہیں کی جا سکتی عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نحال عاشمی نے تاخیر سے ہی سئی مگر غیر مشروط معافی مانگی اور کہا کہ وہ خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں اس لئے ان کے خلاف کارروائی میں تو نرمی نہیں دی جا سکتی البتہ ان کی سزا میں ضرور نرمی کی جا سکتی ہے اور یوں نحال عاشمی کو سپریم کورٹ نے پانس سال کے لیے ناہل قرار دیتے ہوئے انہیں ایک ماہ کی قید کی سزا سنائی نحال عاشمی کو توہین عدالت کا مرتقب قرار دینے کے فوری بعد سپریم کورٹ نے چیف جسس ساکر مصار کی سربراہی میں دانیال عزیز کو ان کے دسمبر دوہزار سترہ کے بیانات اور تلال چودری کو ان کے جنوری دوہزار اٹھارہ کے بیانات پر طلب کیا اور پھر انہیں ان بیانات پر توہین عدالت کی نوٹسز جاری کیے اٹھائی جون کو جسس آسف سعید خوصہ کی سربراہی میں جسس مذہر عالم میاں خیل اور جسس مشیر عالم پر مبنی بینچ نے دانیال عزیز کی کیس کا فیصلہ سنایا اور دانیال عزیز کو آئین کے آرٹیکل دو سو چار کے تحت عدالت برخواست ہونے تک سزا سنائی ساتھ یہ عدالت نے آئین کے آرٹیکل ترے سٹھ ون جی کے تحت دانیال عزیز کو پانچ سال کے لیے نہ اہل کر دیا دانیال عزیز کی کیس میں سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھا کہ دانیال عزیز نے پندرہ دسمبر دوہزار سترہ کو بیان دیا کہ جہانگیر ترین کو قربان کر کے انصاف کا دکھاوا پیش کیا جس کا مقصد پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کو بچانا تھا اور یہ عین اسکرپٹ کے مطابق ہے فیصلے میں مزید کہا گیا تھا کہ دانیال عزیز نے اکیس دسمبر دوہزار سترہ کو بیان دیا کہ یہ ایک جج ہیں اجازال احسن ان کی تاریخ ہم پاکستان کو بتائیں گے یہ جو صاحب ہیں یہ بتائیں گے یہ کیپٹل ایف زیڈ ای کی بات ان کے کانوں تک کہاں سے پہنچی وہ کیسے پہنچی کہ انہوں نے جی ایٹی کو کہا آپ جا کر ایف زیڈ ای کھول دیں عزالت امن فیصلہ میں لکھا کہ یہ دو بیانات ثابت ہوتے ہیں کہ دانیال عزیز نہیں دیئے ان بیانات سے دانیال عزیز نے عدلیہ کو متنازع بنایا اور جلجز کے خلاف تزہیق آمیز ریماس دیئے اس لئے انہیں توہین عدالت کی سزا دی جاتی ہے اسی طرح آگست دوہزار اٹھارہ کو تلال چودری کے کیس میں جسس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا اور یہ فیصلہ تلال چودری کے جنوری دوہزار اٹھارہ کے بیانات پر محفوظ کیا گیا تھا جس میں تلال چودری نے میاں نواز شریف کو مقاتب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک دور تھا جب کعبے میں بت بھرے ہوئے تھے اور آج عدلیہ بھی پی سی او کے بتوں سے بھری ہوئی ہے میاں صاحب اسے نکالو اور اس بیان پر آگست دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ جاری کرتے ہوئے لکھا کہ تلال چودری نے نا صرف آلہ عدلیہ کو گالی دی بلکہ عدالت کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش بھی کی تلال چودری نے تذہیق آمیز زبان استعمال کی نفرت کا اظہار کیا اس لیے وہ سزا کے حق دار ہیں عدالت نے فیصلہ میں لکھا کہ اس کیس میں تلال چودری نے اپنا دفاع پیش کرتے ہوئے یہ موقع پر اختیار کیا کہ ان کی 24 جنوری 2018 کی پریس کانفرنس اور 27 جنوری کی تقریر کو سیاہ کو سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا عدالت نے لکھا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو بارے ثبوت خود تلال چودری کے سر پر ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دفاع میں پانچ گواب پیش کیے اور ان میں سے ایک گواب پیمرا کا جنرل منیجر بھی تھا مگر اس کے باوجود تلال چودری نے اپنی تقریروں کا مکمل مطن عدالت میں پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ تقریریں سیاہ کو سباق سے ہٹ کر ہیں عدالت اپنے فیصلے میں مزی لکھا کہ تلال چودری نے عدالت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کی مگر عدالتی تحمل کا اظہار ایک عالمی اصول نہیں ہے جسے ہر کیس میں لاغو کیا جائے ہر کیس کے مختلف حقائق ہوتے ہیں جس کے لیے قانون کیس کے حقائق اور حالات کو دیکھ کر لاغو کیا جاتا ہے تلال چودری کی دو تقریریں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کی تابداری کی خاطر ایسے الفاظ ادا کیے جن سے چیف جسس کے آفیس، عدالت کے ججز اور پورے ادارے کو تاثب کا نشانہ بنایا تلال چودری کے یہ الفاظ شائستگیر اور اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتے ان الفاظ سے بغت اور کینا ظاہر ہوتا ہے تلال چودری کی دونوں تقریروں میں ججز کو گالیاں دی گئی عدالت کو سکینڈلائز کیا گیا پھر وہ کوشش کی گئی جس کے ذریعہ عدالت کو نفرت کی طرف دھکیلا جا سکے عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ تمام تر وجوہات کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت اس بات پر مطمئن ہے اس لئے اب وہ سزا کے حق دار ہیں تلال چودری کو عدالت برخواست ہونے تک قید کی سزا سنائی جاتی ہے اور ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی آئید کیا جاتا ہے اور یوں آٹھ مہینوں کے اندر نون لیگ کے تین اہم رہنما توہین عدالت کے کیس میں ناہل کیے گئے اور سپریم کورٹ کے یہ فیصلے اب ماتحت عدالتوں کے لیے توہین عدالت کے کیسز میں اہم ہیں اور عمران خان کے کیس میں بھی اسلام آباد آئی کورٹ نے انہی تین کیسز کا حوالہ دیا اور چیف جس اسلام آباد آئی کورٹ نے رماز دیئے کہ اس عدالت کی مشکل یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دانیال عزیز نیحال حاشمی تلال چودری کے کیسز میں فیصلے دیئے ہوئے ہیں یہ عدالت سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف نہیں جا سکتی اور عمران خان کے وکیر کو ہدایت کی کہ وہ یہ تینوں فیصلے پڑھ کر آئیں نون لیکنہ ایف صدر مریم نواز نے اس پورے معاملے پر آج کی پروسیڈنز کے بعد ٹوئٹ کیا کہ اصل میں توہین کی سزا جج زیبہ صاحبہ کو ہونی چاہیے جنہوں نے انصاف کر کے عمران خان کی شان میں گساخی کی تھی اس کے علاوہ مریم نواز نے ٹوئٹ کیا کہ عمران خان کو فراہم کردہ دھیل اور سہولیات سے اور کچھ ثابت ہو نہ ہو نواز شریف اور نون لیکن سے ہونے والی نائنصافیاں اور زیادتیاں ایک بار پھر پوری قوم کے سامنے آیا ہو گئی ترازو سیدھا نہیں ہو سکا یعنی نون لیکن سوال اٹھا رہی ہے مراج وزیر قانون آزم نزیر تارر نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ نے توہین اضالت کے کیسز میں دیگر سیاستدانوں کے خلاف جو فیصلے دیئے اسی قانون کا اطلاق عمران خان کے کیسز میں ہونا چاہیے تاکہ اس تاثر کو زائل کیا جا سکے کہ عمران خان لڈلے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ لڈلے ہیں کچھ حلقوں کے اور ہمیں اس تاثر کو زائل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے جب قانون کا اطلاق کیا جائے عمران خان صاحب پہ تو اسی آنکھ کے ساتھ کیا جائے جس آنکھ کے ساتھ دیگر سیاستدانوں کے مقدمات کا فیصلہ ہوا اور ماضی قریب میں ہوا تلال چودری صاحب دانیال عزیز نحال حاشمی صاحب کو کنٹیمٹ آف کیس میں کنوکٹ کیا گیا انہیں اسمبلی کی رکنیت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا نحال حاشمی صاحب کو جیل بھی بھگتنا پڑی جو عالی عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ مساویان نہ ہونے چاہیے تھوڑا عجیب لگا کہ ایک سنگین نویت کے کنٹیمٹ کے مقدمے میں جس میں لارجر بینچ بنایا گیا ہے جواب ملاحظہ کرنے کے بعد عدالت نے نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے رویے پہ مزید نظریں ثانی کریں تاکہ آپ کو کوئی رستہ مل سکے ہم نے اس پر بات کرنے کے لئے تحریک انصاف کے رینما فواہ چودری کو دعوت دی تھی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں توہین عدالت کے کیس میں نا اہل ہونے والے نون لی کے رینما تلال چودری جن کے کیس کا حوالہ عمران خان کے کیس میں بھی دیا جا رہا ہے نون لی بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے ہمارے ساتھ تلال چودری صاحب مہنے تلال صاحب بہت شکریہ ہمیں شبہ جوائن کرنے کے لئے اہل تلال صاحب آج آپ کی جماعت کو بھی آپ کا کیس یاد آگیا ہے وہ چارے کہ عمران خان کے ساتھ بھی وہ سلوک ہو عدالت نے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے جواب جمع کرانے کے لئے عدالت نے کوئی توہین عدالت کا کیس ختم نہیں کر دیا ہے مریم نواز صاحبہ کے جو ٹوئٹس ہوں آپ کی جماعت کی جو تنقید ہو اور اتنی سخت قسم کی تنقید ہو آپ معافی مانگ لیتے تو شاید آپ کو بھی موقع مل جاتا عدالت نے ان کو ایک ہفتے کا موقع دیا ہے آپ نے تو معافی نہیں مانگی تھی آپ نے تو کنٹیسٹ کیا تھا کیوں دونوں کو ایک ویٹ کر رہے ہیں جو پریشر تحریک انصاف ڈال رہی تھی اب آپ عدالت پر پریشر ڈال رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھے بالکل عدالت پر پریشر نہیں جا رہے فیکس بیان دروح کیے جا رہے تاریخی حقائق بیان کیے جا رہے ہیں عمران خان ایک عادی مجرم ہے حیچوال تنینے دالت میں اس کو ورننگ ہو چکی ہے وہاں پر وہ اپالوجی دے چکے ہیں اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ تنینے دالت کا چیپ الیکشن کمیشن کا بھی اپسیڈنگ ہے پھر وہ آج کے باتے میں کیا اپاس استعمال کرتے ہیں اور ان کو کون کون سے نوٹس جو ہے لیگل نوٹس سے لے کے نہیں آئے سو میرا خیال ہے کہ یہ تو وہ عادی مجرم ہے اور دوسرا ان کو جواب دینے کا جس طرح دوبارہ چانس دیا گیا ہے اگر اسی طرح مجھے بھی چانس دیا جاتا جو مجھے افضالیا عزیز کو ایک جواب کے بعد دوسری دفعہ ہمیں چانس نہیں مل سکا تو شاید ہم بھی اپنا موقع جو اگر ادالت ایک دفعہ سیٹسوائی نہ ہوتی تو دوسری دفعہ یہ کہتے اور معافی بالکل مانگی ہے معافی اپیل میں معافی ٹرائی کے اندر اور اس کے بعد رویو میں میرے وکیل صاحب تو کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے سینکڑوں دفعہ معافی مانگی ہے تو سو میرا خیال ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ اس لیے اس کا ضرور کمپیریزن بنتا ہے خاص اب کو بہت ساری لیڈرچ حاصل ہے اور یہ آپ دیکھ لیئے کہ اب یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ جب ہمارا توہین ادالت کا کیس تھا تو ایک ایسا محول تھا کہ کوئی توہین ادالت میں کوئی کسی اور اسی طرح رات بارہ بجے منشیات کے کیس میں حنیف حبار سی پھر اسی طرح ہی ہمارے لیڈر نیان رواج سی مرگم صاحبہ کو صداح وزہ دائیں اس سے لگتا تھا کہ آپ انکسٹیبل ہیں اس معاملے میں ہوئے مگر دیکھیں اگر ایک ہفتے بعد عمران خان صاحب معافی نہیں مانگتے ہیں تو عدالت کہہ رہی ہے وہ آگے بڑھے گی تو اس کے بعد وہ آگے بڑھے گی پھر عمران خان صاحب آپ کی طرح کنٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر پہلا جواب سے عدالت مطمئن نہیں ہے اور عدالت نے انہیں اپنی رائے سے رجوع کرنے کا موقع دیا ہے تو کیا آپ عدالت بلکل کوئی موقع نہ دے بلکل کوئی نرمی نہ دکھائے کیا آج ہی کہہ دیتی عدالت کہ آپ توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں اس لیے ٹل رائزنگ آف دا کورٹ تلال چودری کی طرح آپ کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور آپ بھی آپ بھی نائے لوگ ہیں آپ لوگ یہ چاہتے ہیں میں آپ سے دیکھیں نا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آدھی مجرم ہے عمران خان یہ ان کو آلریڈی توہین عدالت میں ایک دپا وارننگ ہو چکی ہے دو ہزار تیرہ میں مجھے تو وارننگ کبھی نہیں ہوئی تھی ہم نے تو بہت ریکیسٹ کی کہ ہمیں بھی وارن کر دیا جائے اور ماف کر دیا جائے اسی طرح جب ہم نے جواب جمع کروایا تھا تو ہم پر فرد جرم آئد کر دی گئی تھی ہمیں دوبارہ اپنے جواب کو امنٹ کرنا یا دوبارہ سوچ کے داخل کرنے کی مولد نہیں ملی تھی اور اس کے بعد اسی طرح جب اپیل میں اور رویو میں مافی مانگی گئی جو کہ بے شمار بہت ساری سٹیجز پر کسی پر بھی مافی دی جا سکتی ہے ہمیں مافی نہیں ملے تھی اور اس کے بعد خان صاحب جو آرگومنٹ دے رہے ہیں خان صاحب تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے توہینہ عدالت نہیں کی وہ کہہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ فیمس بہت ہے سو ان کے گناہوں کی جسٹر ایڈوکیشن یہ ہے کہ وہ بہت پپولر ہے وہ تو یہ کہہ نہیں رہے آپ حوات چودری کو سن لیں اور ان کا آرگومنٹ جو ہے وہ آج بھی عدالت کے دائرے کار کو چیلنج کر رہے ہیں اور عدالت پھر بھی ان کو ایک اور موقع دے رہی ہے سو میرا خیال ہے ایک یہ والا جو ستیلے اور لادلے والا یہ سلوک ہے دورہ میار ختم ہونا چاہیے یعنی ایک بندہ انٹچیبل لگتا ہے اور دوسرا ہم جیسے جو ہے انکسٹیبل لگتے ہیں سو یہ کیا انٹچیبل ہے اس کو توہینے عدالت پہلے بھی وارننگ ہو چکی دوبارہ پھر ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنی آپ کی تسیح کر لیں اس کے بعد اور سیدھا نام لے کر انہوں نے بات کی ہے میری تقریر بھی چلا لیں دانیل عزیز ریحال کی کسی کا نام نہیں لیا اور اس طرح کی بلکل پہین یا ابسٹیکشن آف جیسٹر جو تھی وہ ہماری طرف سے نہیں تھی اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہے میرا خیال ہے کہ اس سے یہ تاثر ابر رہا ہے کہ ایک لادلہ سنپر لادلہ ہے اور دوسرے ستیلے ہیں ایک انٹچیبل ہے عمران خان کیونکہ وہ پپولر ہے کیونکہ وہ خاص قسم کی سوچ رکھتا ہے اس کو نہ الیکشن کمیشن نہ فیصلہ جلدی کہیں دیتا ہے آٹھ آٹھ سال لگا دیتا ہے کہ نہ کہہ چیزیں اس طرح کوئین عزالت کے نوٹس ہوتے تو اس کو مفی مل جاتی ہے تو میرا خیال ہے ایک جیسے میار پہ سب کو جانچنا چاہیے اگر میں کارکون ہوں تو میرا تو لیڈر کی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کی عمر ستر سال ہے وہ کہتے ہیں جس بات میں میرے سے مو سے نکل گئے میری ان سے آدھی عمر ہے میں سیاسی کار کنوں میرا تو کم رسپونسیبیلٹی ہے میرے پہ اتنی بڑی ڈال دی گئی اور ساکر بنصار صاحب کے کیا میں کس سے سنا ہوں کہ کس طرح انہوں نے مجھے سزا دی ہے اور وہ کس طرح اس سزا میں سے بھی میاں نواز شریف کے خلاف بیان میرے سے لینا چاہتے ہیں آپ سے بیان لینا چاہتے ہیں دیکھ تو آپ کو تو دیکھیں تاکر بنصار صاحب نے سوہوٹو لیا وہ نے اپنی وزنیجہ پر انجھ پڑھایا اس کے بعد انہوں نے میری اپیل خود اپنے پاس لگائے اس اپیل میں بنصار کو انہوں نے ہیٹ دیا میری اپیل پر کئی طرح دا ریجیسٹروں نے لگائے انہوں نے طرح دا کو انہوں نے اپنے دفعہ پر دور کر کے اندرہ کے کئی دفعہ مجھے یہ تاریخی حقائق یہ مجھے حقائق آنے چاہیے کئی دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا انڈریکٹلی کہ آپ دیا نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان دے جو کہ سٹیج پر اس وقت بیٹھے تھے جب میں نے تکلیل کی اور اس کے بعد جب مجھے اگلے دن اپیل انہوں نے سنی تھی اس سے ایک رات پہلے پاکستان کے ایک بہت بڑا نام ان کو انہوں نے میسج دیا کہ تلال کو بتا دینا کہ صبح معافی تو دور کی بات اس کی سزا کو میں بڑھاؤں گا اور اس کو مزید سزا دوں گا سو اگلے دن پھر جو کوٹ میں ہوا جو کوٹ کے آپ کے جتنے بھی رپورٹرز ہیں پوچھ لیں آتے ہی چیز جسٹس صاحب جس طرح میرے پر غصہ ہوئے نراز ہوئے اور ڈپٹی اٹورنی جنرل کو انہوں نے بلا کے کہا کہ آپ نے اس کی سزا بڑھانے کی میں بڑھانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا جی اپیل اس نے کی ہے سزا معاف کروانے کی ہم نے تو کی نہیں اس کی سزا بڑھانے کی تو انہوں نے کہا اگر نہیں کی تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اٹھ کے دوبارہ اندر جاؤں اور ایک اور سو موٹو لوں اور اس کو جھیل بھی بیجو سو ہم تو اس وقت بھی اپنی صفائیاں دیتے رہے اور میں آج پھر کہتا ہوں اللہ کے سامنے بھی ایک عدالت لگے گی خدا کی قسم میری نیت توہین عدالت کی نہیں بھی مگر تلال صاحب یہ آپ نے براہ راست براہ راست ملک کے صابق چیف جسیس کے حوالے سے آپ بات کریں اور آپ کریں کہ بقائدہ تو پر ریپورٹرز کے سامنے ہوا کہ انہوں نے کہا میں اس کی سزا بڑھا دوں مگر اس سے پہلے آپ کو یہ پیغام بجوائیا گیا ملک کے ایک نام اور کسی شخصیت کی طرف سے ساکر بنیسار صاحب کی طرف سے کہ آپ مریم نواز کے اوپر اور نواز شریف پر الزام لگا دیں اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا میں ایک تو اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ساکر بنیسار صاحب کو ضرور کانٹیکٹ کریں کہ اگر وہ ہمیں شو میں جوائن کر سکیں لائف جوائن کر سکیں اور ہم ان کا موقف لے لیں مگر آپ کیا الزام لگا رہے ہیں جی بتائے گا دیکھیں میں الزام نہیں لگا رہا میں افسوس کے ساتھ یہ حقائق بیان کر رہا ہوں انہوں نے بالکل ایک رات پہلے یہ کہہ دیا کیونکہ وہ بیان دینے کو تیار نہیں ہے سو اس کی اس کی معافی تو دور کی بعد اس کی سزا بڑھائی جائے گی صبح اگلے دن انہوں نے جو کورٹ میں کہا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور اس کے بعد میں خود آگے بڑھا میں نے جا کر ریکویسٹ کی بنچ سے چیف جسٹس اس وقت کے یہ ساکر نصار کے اس طرح استداء کی برے مہدبانہ کہ آپ کسی کو نوٹس نہ کریں انہوں نے کہا میرا دل کرتا ہے میں نواز شریف اور مریم نواز کو بھی نوٹس کروں میں نے کہا آپ کسی کو نوٹس نہ کریں وہاں لاکھوں لوگ سن رہے تھے وہ بھی سٹیج پہ بیٹھے تھے میں اپنے الفاظ کو تسلیم کر رہا ہوں مہربانی فرمائیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں ایک ینگ سٹر ہوں میں ایک لوگ ریجوئیٹ ہوں میں بیٹھل کلاس سے تعلق لگتا ہوں میں الیکٹ ہو کہ یہاں تک پہنچا ہوں اور اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میرے انہیں درگزر کرنا چاہیے تو یہ حقائق جو ہیں یہ بڑے تلخ ہیں اور جتنی یہ جو محول ہے یہ ساکر نصار صاحب نے جو بنایا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے عدلیہ کو اگر ریویو کرنا ہے تو وہ تمام سزاؤں کو کرنا پڑے گا جو ساکر نصار کے ہوتے ہوئے دی گئیں وہ سارا کا سارا تاریخ اور عدلیہ مگر 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 تلال صاحب یہ ایک تو ازام بہت بڑا ہے مگر آپ وہاں سے آپ نے ابھی بتایا کہ انہوں نے ایک دن پہلے آپ کو یہ کہا کہ میں اس کی سزا بڑھا دوں گا مگر اس سے پہلے کس نے کہلوایا آپ کو اور اگزیکٹی کیا تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف آپ بیان دے دیں تو آپ کو معافی مل جائے گی یا کیا تھا یہ دیکھیں میں بھی کیونکہ ایک لوگ ریجویٹ ہوں ایک وقیل ہوں تو بہت ساری ایسی انڈریکٹلی انہوں نے یہ میسیجنگ دی کہ یہ کام کیا جائے اور میں تو کہوں گا کہ اگر اس کی کوئی کمیشن یا کوئی ایسا انڈیپینڈنٹ بنتا ہے تو یہ ساکر نصار صاحب کی یہ کام سامنے آنے چاہیے یہ تاریخ کا حصہ ہے مگر مگر یہ کسی شخصیت کے جس شخصیت کے ذریعے بھیجوایا کیا وہ اس کمیشن میں جا کے بتائیں گے جو آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ بہت بڑا الزان ہے کہ آج یہ درست کہنے طرح چودری دیکھیں یقیناً جب اس طرح کا کوئی کمیشن بنے گا تو لوگ سچ بولنے والے ہیں اور کیا ساکر نصار صاحب نے جو کچھ کیا کیا اس پہ کوئی ابھی بھی کسی کو شک ہے وہ اپنے آپ کو بابے رہن پہ کہتے تھے وہ بابے ذہن پہ شامد پروو ہوئے ہیں پاکستان کے لیے جب سے انہوں نے یہ کچھ کیا ہے نہ پاکستان میں غریب کی روٹی چل رہی ہے نہ ڈالر رکھ رہا ہے نہ اکاڈمی چل رہی ہے نہ پاکستان چل رہا ہے جب کمیشن بنے گا تو وہاں پہ آپ کو ان شخصیت کا نام بھی بتانا پڑے گا اور ان شخصیت کو بھی بتانا پڑے گا تو اس لئے ابھی آپ نام بتا سکتے ہیں کون سی شخصیت تھی جن کے ذریعے پیغام بجوایا بلکل سب کچھ بتایا جائے گا میں اگر یہ کہہ رہا ہوں تو ہر چیز کے موبائل ریکارڈ سر چیز کی باقی جو باقی ریکارڈ ہے وہ بھی موجود ہوتے ہیں سو میرا خیال ہے اسی طرح کی باٹی اور بہت ساری ایویڈنس ہوتی ہے سو اور لوگ سچ بولنے والے موجود ہیں تو میں آج میری سزا کو سوا چار سال ہو گئے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا جھوٹ بولوں میں عوام کو بھی جواب دے ہوں میں پاکستان کے لوگوں اور آپ لوگوں کو بھی جواب دے ہوں اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دے ہوں میں دوبارہ میں کہتا ہوں خدا کی چسم میں نے توہین ادالت نہیں کی مگر تلال صاحب ساڑھے چار سال آپ نے بگت لیا ہے اور آپ کی جماعت کو بھی ساڑھے چار سال بعد ہی خیال آیا ہے سنہا پھر پانچ سال پر ڈسکوالیفائی ہو جائیں چھ مہینے ہی بچے ہیں تو اس نے ثبوت ہیں آپ کے پاس سارے جو الزام لگا رہے ہیں دیکھیں میں مجھے کوئی ضرورت نہیں الزام لگانے کی اور اس الزام سے مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا میں تو ایک حقائق بیان کر رہا ہوں اور میری پارٹی سے کئی جگہ انہوں نے مجھے میسٹریٹ کیا ہے میری پارٹی نے وہ مجھے گلا شکوہ ضرور ہے میں نے جو کچھ کیا ہے میاں نواز شریف کے نظریہ کے لیے اس کی لیڈرشپ کے لیے کیا ہے میرا مان ہے وہ مجھے اپنے سے زیادہ ان پر کانفیڈنس ہے اور میں مریم نواز اور حمدہ شباد کی عمر کا ہوں میں ان کی بچوں کی عمر کا ہوں میں ان کا سیاسی کارکن ہوں میں لندن گیا تھا میں نے کھل کے دل کی ان کے باتیں کی ہیں اور میں اپنے پارٹی کے لوگوں سے بھی تقاضہ کرتا ہوں جو میرے سینئرز ہیں جو ٹاپ ٹین اس پارٹی کو چلاتے ہیں کہ وہ بھی میرے جیسے کارکنوں کے لیے ضرور کھڑے ہوں کیونکہ ہم نے جدو جہد بہت شکریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بڑا الزام لگا رہا ہے بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ساکیب نصار صاحب کا موقع آپ کے سامنے رکھیں کہ ان کا کیا موقع اس الزام کے حوالے سے ہماری پوری کوشش ہوگی آپ سے کچھ دیر پہلے ہمارے پروگرام میں تلال چودری نے الزام لگایا کہ ان کا جب توہین عدالت کا کیس چل رہا تھا انٹراکورٹ اپیل کا معاملہ تھا تو سابق چیف جس سے ساکیب نصار نے ایک بڑی شخصیت کے ذریعے انہیں پیغام بھیجوایا کہ وہ بیان دیں اور نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے ان کے خلاف بیانات دیں اور جب یہ معاملہ نہیں ہو رہا تھا تو پھر ان کو اس سے پہلے دھمکی بھی دی گئی اور انہوں نے کہا کہ اس سامام چیزوں کے ثبوت موجود ہیں ایک کمیشن منائی جائے مگر اس کے بعد ہم نے رابطہ کیا جس سے ساکیب نصار صاحب سے انہیں پروگرام میں آنے کی دعوت دی ان کا موقف معلوم کرنے کے لیے کہا تو ان کا جواب آیا ہے کہ تلال چودری کے الزامات مکمل طور پر غلط ہیں اور مکمل طور پر بدنیتی پر مبنی ہیں تلال چودری کے الزامات پر ہم نے سابق چیف جس سے ساکیب نصار کا موقف معلوم کیا اور جو الزامات چلے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ الزامات مکمل طور پر غلط ہیں اور تلال چوہدری کے الزامات بد نیتی پر ببنی ہیں یہ جواب سابق چیف جسٹس ساکر بنصار کی طرف سے آیا ہے بتا دیں آپ کو دوبارہ تلال چوہدری نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جب ان کا کیس جل رہا تھا ان کی تقریر کے حوالے سے جو توہین عدالت کا معاملہ تھا اپیل ساکر بنصار صاحب کے پاس تھی تو ایک بڑی شخصیت کی طرف سے ان کا کہ سبوت بھی موجود ہیں کمیشن منایا جائے وہ ثبوت رکھنے کے لیے تیار ہیں کہ ایک بڑی شخصیت کی طرف سے جیسے ساکر بنصار نے ان کو پیغام بھیجوایا تھا کہ وہ بیان دیں مریم نواز کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف اور پھر سزا میں ریایت کے معاملے کی بات کی گئی اس کے بعد دھمکی کی انہوں نے بات کی کہ ان کی سزا الٹا بڑھا دے جائے گی اور پھر جو اگلے دن عدالت میں معاملہ ہوا انہوں نے وہ بھی بتایا تھا انہوں نے کا ریکارڈ پر معاملہ موجود ہے اس کے علاوہ ثبوت موجود ہیں مگر سابقی چیف جیسے ساکر بنصار نے ان الزامات کو مسترد کیا اور کہا ہے کہ تلال چودری کے الزامات مکمل طور پر غلط ہیں اور بدنیتی پر مبنی ہیں جب ہم نے ان سے موقف کے لیے رابطہ کیا پروگرام ای بریک شامل کرتے ہیں آج جو کچھ ہوا ہے قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بچنے کے واضح امکانات موجود ہیں سیاسی جماعتیں اپنی تنقید کر رہی ہیں قانونی رائے کیا ہے آج جو ہوا وہ درست ہوا نہیں ہوا کیا عمران خان صاحب کے اوپر سے خطرہ ٹھل گیا ہمیں ساتھ رشید رجوی صاحب موجود ہیں سینئر قانوندان ہے ساتھ میں سلمان اکرم راجر صاحب موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ رجو صاحب ظاہر ہے سیاسی جماعتیں تو رشید رجوی صاحب تنقید کر رہی ہیں آپ بتائیے گا جو کچھ آج ہوا آپ کی کیا رہا ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کوٹ کا اٹیٹوٹ بڑا کنسیشنل تھا بڑا کنسیشن دیا گیا ہے انگران خان صاحب کو اور اس لئے کہ سٹیٹمنٹ اتنا عجیب تھا میں نہیں سمجھتا کہ حامد خان صاحب نے اس کو ڈرافٹ کیا ہوگا یا انہوں نے دیکھا ہوگا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے مناسب نہیں ہے عدالت سمجھتی مناسب نہیں ہے تو پھر میں سوچوں گا دوسرا بیان دوں گا تو پانچ ججز بیٹھے ہیں پرائیما فشائی کیس انہوں نے سمجھا ہے اور نوٹس ایشیو کیا ہے انہوں نے ابھی تک مائنڈ اپلائی نہیں کیا تھا ان کو کیا سمجھ رہے تھے میں تو سمجھ رہا تھا اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے اپنا ڈیفینس بھی پلیٹ کر لیا ہے ڈیفینس جب پلیٹ کر لیتا ہے ریسپونڈنٹ تو اس کے بعد پھر کوئی اپورچنیٹی نہیں ہوتی ہے انکالی فائڈ یا انکنڈیشنل اپلوجی ٹینڈر کرنے کی دونوں آپ ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں آج ان کو صرف ایک صفحے کی انکنڈیشنل انکالی فائڈ وہ ٹینڈر کرنی چاہیے تھی اپلوجی بس اور اس کے علاوہ جہاں وہ ڈیفینس اگر اپنا سبمٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کورٹ نے کافی کنسیشن دیا ہے انہیں اور ایک اپورچنیٹی دی ہے کہ وہ پھر سے اس کو سوچے اپنے جواب کو سٹارے ڈیسائسز ایک ڈاکٹرین ہوتا ہے انٹرپیٹیشن کا انٹرپیٹیشن آف لاؤ کا کی جو پہلے لارجر بنچ کے فیصلے ہیں ایک لارجر بنچ کا فیصلہ تھا سینیٹر مسرور حیسن کراچی سے تھے اور آردہ شرکاوز جی کے کنٹینٹ کا اس پہ چیف جسٹس اجمل میاں نے نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن میں بڑا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا آسٹریلین لاو امریکن لاو انڈین لاو پاکستانی لاو اس کو سب کچھ انہوں نے کر لیا تھا اس میں انہوں نے یہی کہا تھا جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انکنڈیشنل اپالوجی اگر ویری انیشیل سٹیج پہ نہیں سمیٹ ہوتی ہے تو ڈیفنس ٹینڈر کرنے کے بعد وہ نہیں ایکسپٹ ہوگی لیکن اب ججیز ہیں وائکس اور ڈسلائکس تو سبوں میں ہوتی ہے انساب تو پھر جسے کہتے ہیں اندھا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے سامنے کیا ہے میرے سامنے کون ہے اگر اس نے دیکھ لیا تو پھر وہ انصاف تو نہیں ہے انصاف کا سیمبل وہی ہے جو دیوی کھڑیوی آنک پہ پٹی باندھے ہاتھ میں تلوار اور ترازلی ہے وہ سیمبل اس بات کا کہ وہ نہیں دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے کون ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے تو پھر تو انصاف صحیح نہیں ہو سکتا سلمان رکھنیشنل صاحب ہمارے صاحب ظاہر ابتلاہ چوئی صاحب موجود تھے ابھی بریک سے پہلے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مجھے بھی موقع دے دیتے ہیں میں نے تو پہلا جواب جمع کر آیا اسی پر مجھ پر فرد جرم لگا دی اور بعد میں ریویو تک ہم معافی مانگی مگر ہمیں نہیں دی گئی کنٹیس بھی گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے یہ تنقید درست ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو دیکھیں ایک حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ماضی میں معافیاں نہیں دی گئی لوگوں کو جنہوں نے مقدمہ لڑنے کی کوشش کی کوئی عذر پیش کیا خواہ وہ واقعاتی ہو یا وہ تقنیقی نوعیت کا ہو لیکن ایسا بھی ہے کہ معافیاں قبول ہوئی بھی ہیں کوئی ایسا ہمارا قانون نہیں ہے کہ معافی کبھی قبول نہیں ہوگی عام طور پر نہیں ہوتی اگر مقدمہ لڑا جائے جیسا کہ ابن رشید رزوی صاحب نے درست کہا عذر پیش کیے جائیں لیکن اگر آپ مقدمہ دیکھیں جو آئی جی اسلامباد کے حوالے سے ہوا تھا جب افتخار جوہدری صاحب کے ساتھ متصلو کی ہوئی تھی اس فیصلے میں تمام پچھلے فیصلوں کا احاطہ کیا گیا ہے مسلور احسن کیس کا احاطہ بھی کیا گیا ہے اور وہاں معافی قبول نہیں کی گئی تھی اور معافی کو رد کرتے ہوئے عدالت نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے معافی تب جمع کرائی ہے جب چارج فریم ہو گیا تھا اور چارج فریم ہو جانے کے بعد جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ ٹرائل ہونے لگی ہے تو پھر یہ معافی پر آ گئے اس سے پہلے تو یہ مقدمہ لڑنے کے لیے ڈٹے ہوئے تھے لہٰذا ایک اصول ضرور ہے یا ایک روایت ضرور ہے کہ معافی پہلی تاریخ پہ ہی مانگ لینی چاہیے جتنا جلدی ہو مانگ لینی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر پہلی تاریخ پہ معافی نہیں مانگی تو دوسری پہ نہیں مانگی جا سکتی افتخار چودری صاحب والا جو معاملہ تھا اسلام آباد کے پولیس افسران کے حوالے سے وہاں انہوں نے چارج فریم ہونے کو ایک طرح سے کٹ آف ڈیٹ تصور کیا کہ انہوں نے چارج فریم ہونے سے پہلے معافی نہیں مانگی لہٰذا ابھی چارج تو فریم نہیں ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب پر فرد جرم آئید نہیں کی اور ان کو ایک موقع دے دیا ہے فرد جرم آئید کرنے سے پہلے کہ وہ نظر سانی کریں اپنے روئیے پر اور صرف ایک تحریری معافی کافی نہیں ہے واقعتا ان کے روئیے سے نظر آنا چاہیے کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہیں شاید ان کے لیے اچھا ہو کہ وہ ان جج صاحبہ سے معافی مانگیں جن کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی تھی اور اس کے بعد عدالت کے سامنے پیش ہوں اور اپنے عدالت کی طرف سے دیے گئے فہم کی بنیاد پر جو ندامت کا احساس ان پر اگر کوئی اتاری ہوا ہے تو اس کا اظہار کریں اگر تو ایسا ہوتا ہے تو عدالت معافی قبول کر سکتی ہے کوئی اصول نہیں ہے کہ اگر پہلے دن معافی نہیں مانگی گئی تو کبھی معافی نہیں مانی جائے گی رجی صاحب آپ بھی بدے گا کہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک روم ہے ابھی عمران خان صاحب کے خلاف کہ وہ بچ سکتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے معافی مانگنے کے بعد بھی وہ خطرے میں ہیں ابھی بی بی میں سمجھتا ہوں اگر وہ ایک پیج کا انکولیفائیڈ اور انکنڈیشنل اپولوجی داخل کر دیتے ہیں تو شاید یہ اپنا شو کاؤز نوٹس واپس لے ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پھر چارج فریم کرنے کے لیے رکھنا پڑے گا یہ کیس سمجھ صاحب آپ بتائے گا بینچ کی طرف سے یہ بتایا کہا بھی گیا ایک صاحب صاحب کی طرف سے کہ آج بھی ایک معاملہ ختم ہو سکتا تھا یعنی کہ معافی مانگ لیں تو ختم ہو جاتا تو آپ کو لگ رہے کہ خطرہ بہت تک تل گیا ہے اگر وہ انکنڈیشنل معافی مانگ لیں نہیں تل نہیں گیا دیکھیں ایسے بالکل نہیں کہنا چاہیے آج اگر وہ معافی مانگتے تو امکانات بہتر تھے اور اب ظاہر ہے کہ ان کے لیے زیادہ دشواری ہے ان کو اس جواب کو واپس بھی لینا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جواب بھی فائل پر موجود رہے اور وہ معافی بھی مانگیں ان کو کہنا ہوگا کہ یہ جواب جو ہے صرف نظر کی وجہ سے ہوا یا غلطی کی وجہ سے ہوا ہم اس کو واپس لیتے ہیں اور اب میرا جو جواب ہے وہ یہ ہے جیسا کہ رزوی صاحب نے فرمایا وہ دو سطروں کا جواب ہونا چاہیے کہ میں اپنے کی پرنادم ہوں اور میں عدالت سے معافی کا خاص کار ہوں تو تب امکان ہے ضروری نہیں ہے کہ تب بھی عدالت معافی قبول کرے لیکن امکان بہرحال ہوگا پھر بہت شکریہ کرنی رائے نارزلین پاکستان میں بارشوں کے بعد آنے والے سلاب کی تباکاریاں جاری ہیں سلاب زیادہ علاقوں میں پچاس لاکھ افراد کے بیمار ہونے کا خدشہ ہے ایک ارب روپے کی دوائیں درکار ہیں ساڑھے چھے لاکھ حاملہ خواتین کو طبی سہولیات کی اشد ضرورت ہے ذرات اور لائف سٹاک کو تیرہ سو ارب روپے کے نقصان کا اندیشہ ہے سلکی بیشتر شارہیں سفر کے لیے غیر محفوظ قرار دے دی گئی ہیں جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں بھی اس حوالے سے صورتحال خراب ہے پروزنا و دنیوز میں وقار بھٹی کی خبر کے مطابق ماہرین سہت اور فلاہی داروں نے تخمینہ لگایا ہے کہ ملک کے سلاب زدہ علاقوں میں پچاس لاکھ افراد کے بیمار ہونے کا خشہ ہے وائس چانسلر ہیلک سرویسز اکیڈمی ڈاکٹر شیزاد علی خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سلاب سے اب تک تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں چند ہفتوں میں لاکھوں افراد آلودہ پانی اور مچھنوں سے پھیلنے والی بیماریوں سے متاثر ہوں گے خبر کے مطابق امریکی سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول نے کہا ہے کہ سلابی لاکھوں میں ڈینگی ملیریا خسرہ اور پولیو بھیلنے کے امکانات کئی گناہ بڑھ گئے ہیں جبکہ الخدمت ہیلت فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ ارتدائی طور پر سلاب زدگان کے علاج کے لیے ایک عرب روپے کی دوائیں درکار ہیں یونائٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ نے کل ایک پریس لیز میں کہا ہے کہ سلاب سے متاثرہ علاقوں میں تقریباً ساڑھے چھے لاکھ حاملہ خواتین کو حمل کی حفاظت اور بچے کی پیدائش کو یقینی بنانے کے لیے زچگی کی سہولیہ درکار ہیں تقریباً تہتر ہزار خواتین ایسی ہیں جنہیں اگلے ماں زچگی کے لیے ماہر دائی کے علاوہ نوزائدہ بچوں کی دیکھ بھال اور مدد کی ضرورت ہوگی ادارہ نے خبردار کیا ہے کہ بہت سے خواتین اور لڑکیاں سنفی بنیاد پر تشدد کے بڑھتے ہوئے خطرے میں ہیں کیونکہ سلاب سے تقریباً دس لاکھ مکانات کو نقصان پہنچا ہے ادارہ نے مزید کہا کہ سڑکوں اور پلوں کو پہنچنے والے نقصان نے لڑکیوں اور خواتین کی سہت کی سہولیات تک رسائی کو مزید متاثر کر دیا ہے روزنامائی سپیس ٹیبیون کے خبر کے مطابق شدید بارشوں اور سلاب کے باعث ملک میں کفاس ٹیمارٹر اور پیاس سمیت کئی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں جس کے باعث ملک کو پانچ سو چھتی سارب روپے سے زائد کا نقصان ہوگا خبر کے مطابق وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی ریپورٹ میں زرات اور لائف سٹاک کا نقصان تیرہ سارب روپے سے زائد ہو جانے کا خرچہ ظاہر کیا جا رہا ہے دستاویز میں انکشاف ہوا ہے کہ زرات کے شعبے میں سب سے زیادہ سندھ کو تین سارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے بلوستان کے ذریعی شعبے کو دو سارب روپے جبکہ اخبر پ pawصنغا کے ذریعی شعبے کو چھتی سارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے دستاویز میں کہا گیا ہے کہ سندھ میں اٹھائیس لاکھ پینتالیس ہزار اکر سے زائد رگبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں جن میں کپاس اور کھجور کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے جبکہ گنے، مرچ، پیاس، ٹیمارٹر اور چاول کی فصل کو جزوی نقصان ہوا ہے فاقی قابینا نے ایران اور اغانستان سے پیاس اور ٹیمارٹر کی درامت کی منظوری دی ہے وزیر تجارت محمیت کمر نے بتایا ہے کہ بھارت سے ٹیمارٹر اور پیاس کی درامت کا فصلہ نہیں ہوا اس حوالے سے فصلہ تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ خارجہ پولیسی پر کیا اثرات پڑیں گے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ سپلائی اور قلت کی صورتحال دیکھ کر حکومت استحادیوں اور اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے بھارت سے فود آئیٹمز مگمانے کا فصلہ کرے گی سلاف سے متاثرہ افراد کو انداز کی سخت ضرورت ہے ہم سب کو بحیثیت قوم سلاف زدانتی مدد کی ضرورت ہے اللہ حافظ